ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل ایک کرونا وائرس آئے ہوا ہے کوویڈ نائنٹین کے نام سے تو ساری دنیا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے اور دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ اس وبا کی لپیٹ میں نہیں ہے تو اس سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صرف اور صرف سلف آئیسولیشن اختیار کریں کیونکہ یہ وائرس اگر ایک انفیکٹڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے پرسن کو جب انفیکٹ کرتا ہے تو آن ایوریج کہا جاتا ہے کہ ایک انفیکٹڈ پرسن جو ہے وہ اپ ٹو پوائنٹ سکس لوگوں کو مزید انفیکٹ کرتا ہے اور اس ریٹ سے اگر انفیکشن چلتی رہے گی تو یہ ایک 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 سپنینشل فارم کے اندر جو ہے وہ لوگ آپس میں انفیکٹڈ ہوتے رہیں گے تو کوشش کریں کہ آج کل جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس میں آپ اپنے گھروں میں رہیں اور نہ صرف اپنا خیال رکھیں بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی آپ اس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں سیکنڈلی آج کا لیکچر یا آج کی جو ویڈیو ہے یہ کافی عرصے کے بعد آ رہی ہے مین ریزن اس کا یہ تھا کہ کچھ پرسنل کمیٹمنٹس تھیں اور کچھ اس طرح کی مصروفیات تھیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیوز جو ہے وہ نہیں بنا سکا تو اب میں انشاءاللہ فری ہوں تو کوشش کروں گا کہ ہر ایک دن نہیں تو دوسرے دن جو ہے وہ نئی ویڈیوز ضرور میں اپلوڈ کروں بنا کے آپ لوگ کے لیے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھیں گے تو پھر چلیں اپنی ویڈیو کی طرف ڈیر فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ پائیتھن کے اندر جو بیلٹ ان فنکشنز ہیں یا بیلٹ ان جو ٹائپس ہیں ان کو ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ریکال کریں تو ہم اس سے پہلے کچھ بیلٹ ان فنکشنز آلڈی پڑ بھی چکے ہیں جیسے ہم نے پرنٹ کا فنکشن پڑا ہوا ہے پھر اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو تو انپوٹ لینے کے لیے ہم نے ایک فنکشن پڑا تھا انپوٹ کے نام سے پھر اسی طریقے سے ہم نے ایک فنکشن دیکھا تھا انٹ کے نام سے آئین ٹی جو کہ ایک سٹرنگ ویلیو کو انٹیجر ویلیو میں کنورٹ کرنے کے لیے یوز کر جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر میں ایف آئیو نوٹ رانگ تو ہم فلوٹ کا فنکشن بھی پڑ چکے ہیں جو کہ ایک ویلیو کو سٹرنگ ویلیو کو یا ایک انٹیجر ویلیو کو جو ہے وہ فلوٹ میں کنورٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ پائیتن میں کافی سارے بلٹ ان فنکشنز موجود ہیں یا بلٹ ان ٹائپس بھی موجود ہیں تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بلٹ ان فنکشنز ہے اس کی لسٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پائیتن کے اندر تو آئیڈل کے اندر ایک جہاں پہ یہ پرومٹ آپ کا ہے یہاں پہ آپ جو ہے ایک بلٹ ان ایک اور فنکشن یوز کلنے جس کا نام ہے ڈی آئی آر جو کہ اس کی مطلب سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بلٹ ان فنکشنز یا بلٹ ان ٹائپس کون کون سی ہیں تو آپ نے لکھنا ہے ڈی آئی آر اوپن بریکٹ اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈبل آنڈر سکور لگانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے بلٹ انز اور پھر اس کے بعد اگین ڈبل انڈر سکور بریکٹ کو کلوز کر لے اور انٹر پریس کر لے تو جیسے آپ انٹر پریس کریں گے تو یہ بیسیکلی آپ کے سامنے جو ہے وہ بلٹ ان فنکشنز کی ایک لسٹ کہہ لیں یا بلٹ انز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جیسے یہ ایس ٹی آر ہے جیسے سم ہے اسی طریقے سے جیسے یہ پی او ڈبلیو ہے ٹھیک ہے پرنٹ آپ کے سامنے یہ ہم آلڈی اس سے پہلے جو ہے ہم یوز کر چکے ہیں اسی طریقے سے یہ آئین ٹی کو ہم نے یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا باقی یہ پراپرٹی ہو گیا کوٹ ہو گیا ٹھیک ہے رینج آر ای پی آر ایس ٹی آر وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ آپ کے سامنے کیا چیز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے لسٹ ہے آف بلٹ انز بلٹ ان فنکشنز این بلٹ ان ٹائپس ڈیر فینڈ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے جو ہے کسی نمبر کی پاور کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ڈبل اسٹرک کا ایک آہ اپریٹر جو ہے وہ ہم نے پڑا تھا فور اگزامپل میں جو ہوں لیٹ سپوز نائن ریس ٹو دہ پاور فائف کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے لکھا تھا اس طریقے سے ہم نے لکھا تھا نائن پھر ڈبل سٹرک پائف تو یہ نا آپ کو نائن ریس ٹو دہ پاور فائف جو ہے وہ ریٹرن کر کے دے گا میرے پاس ایک بلٹ ان فنکشن موجود ہے پی اور ڈبلیو کے نام سے میں اس کو یوز کرتے ہوئے یہی نائن ریس ٹو دہ پاور فائف جو ہے وہ میں کلکولیٹ کر سکتا ہوں تو میں اس میں لکھوں گا نائن کومہ فائف انٹر پیس کروں گا تو یہ مجھے نائن ریس ٹو دہ پاور فائف کی جو ویلیو جو کے اوپر آ رہی تھی فائب نائن زیرو فور نائن وہی ویلیو اس نے مجھے یہاں پہ ریٹرن کر کے دے دی کلکولیٹ کر کے دے دی جس میں نائن جو ہے وہ میرا وہ نمبر ہے جو کہ فائف ٹائمز نائن یا آپس میں ہی ملٹیپلائے ہوگا اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کلکولیٹ کرنے کے بعد پی اور ڈبلیو کا فنکشن جو ہے اس کا ریزلٹ یہاں پہ مجھے ڈسپلی کر رہا ہے ریٹرن کر کے دے رہے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک فنکشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا let's suppose یہ من من کے نام سے من جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ اس کو کچھ سیٹ آف ویلیوز دوگے تو یہ من کا فنکشن جو ہے وہ اس میں سے ان سیٹ آف ویلیوز میں سے جو منیمم ویلیو ہوگی وہ آپ کو ریٹرن کر کے دے گا let's suppose for as an example میں لکھتا ہوں من اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں let's suppose 10 کو بھی رینڈم ویلیوز میں اس میں دیتا ہوں 15 ٹھیک ہے 0 minus 10 25 ٹھیک ہے 35 ایک ویلیو اور دے جتے ہیں 10 یہ ویلیوز میں نے اس کو دی ہیں تو یہ کیا کرے گا کہ اس میں جو سب سے منیمم ویلیو ہوگی یہ مجھے ریٹرن کر کے دے گا تو آپ دیکھ لیں یہ جو list list کے اندر سب سے جو منیم ویلیو تھی that was minus 10 تو minus 10 جو ہے وہ اس نے مجھے یہاں پہ ریٹرن کر کے دے دیئے اسی طریقے سے ایک function اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو max کے نام سے max جو ہے وہ min کی طرح ہی ہے فرقی ہے کہ min آپ کو minimum value return کر کے دیتا ہے max جو ہے وہ آپ کو maximum value return کر کے دے گا out of those values جو کہ آپ max function کو pass on کر رہے ہو تو let's suppose میں max function کو زیادہ values نہیں دیتا 3 values دیتا ہوں 15, 30, 25 ٹھیک ہے enter کروں گا تو یہ جو maximum value ہے which is 30 جو کہ اس list of values میں سے جو maximum value ہے وہ مجھے یہاں پہ return کر کے دے رہے اسی طریقے سے میرے پاس ایک function ہے len جو کہ آپ کو length return کر کے دے گا of any string let's suppose میں آپ پہ اس function کو use کرتا ہوں میں لکھتا ہوں len اور اس کو جو ہے وہ میں ایک string pass کر دیتا ہوں let's suppose hello ٹھیک ہے hello how are you doing میں enter press کروں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ اس کے اندر string کے اندر total number of characters یا اس string کی جو length ہے وہ کتنی ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے میرے پاس ایک function اور بھی ہے جس کی through میں ان تمام built-in functions میں سے کسی بھی built-in function کے بارے میں اگر جاننا چاہوں کچھ help لینا چاہوں تو وہ مجھے help provide کرے گا تو اس function کا نام بھی ہے جی help ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ help اور let's suppose یہاں پہ کسی بھی function کو دیکھ لیتے ہیں for example میں کہتا ہوں یار کہ یہ جو min کا جو function ہے نا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ تو help لکھ کے min کا function min میں اس طریقے سے لکھ دوں گا میں enter کروں گا تو یہ مجھے min function کے بارے میں detail بتا دے گا اس کے number of arguments اس کی type of arguments ٹھیک ہے نا وہ مجھے بتا دے گا اور تھوڑی سی اس کے بارے میں مجھے ایک description بھی بتا دے گا کہ ٹھیک ہے کہ آخر میں جیسے کہہ رہے ہیں return the smallest argument تو اس کو اب جو arguments پاس کرتے ہیں اس میں سب سے جو smallest value ہوگی وہ یہ آپ کو return کر کے دے گا اسی طریقے سے اگر آپ یہی len کا function جس کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے use کیا تھا اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ لکھ دو help کا function call کرو اور اس میں اپنے built-in function کا نام لکھو len جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو آپ enter کر لو تو یہ آپ کو اس کی detail دے گا تھوڑی سی help بتا دے گا کہ it returns the number of items in a container ٹھیک ہے means کہ آپ اس کو جو string پاس کر رہے ہو string کے اندر جو number of characters ہوں گے وہ number of characters آپ کو کیا کر کے دے گا return کر کے دے گا dear friends یہ تو تھا آج تھوڑا بہت ہم نے دیکھا کہ built-in functions کو ہم کس طریقے سے use کر سکتے ہیں باقی آپ ہر ایک built-in function جو ہے اس کے بارے میں جاننے کے لئے آپ اس help کے function کو use کریں یہ کافی آپ کو help دے گا میرے لئے تو possible نہیں ہے کہ میں یہ سارے کے سارے جو built-ins ہیں یا سارے جو built-in functions آپ کے سامنے ہیں یہ سارے کے سارے میں ایک لیکچر کے اندر تو نہیں میں آپ کے ساتھ discuss کر سکتا ہاں البتہ آپ ان کو try out کرنا چاہیں ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو آپ مزید جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو یوٹیوب کیو پر they are available تو آج کی ویڈیو میں اور آج کے لیکچر کے لئے جو ہے وہ اتنا کافی ہے ملتے ہیں ہم پھر نیکس لیکچر کے اندر اور نیکس لیکچر کے اندر پھر ہم کسی نئی چیز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو kindly اس ویڈیو کو آپ جو ہے وہ لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اوپر اور اس چینل کو جس کا نام ہے code with fasil اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ لازمی طور پر سبسکرائب کریں کیونکہ جس طرح سبسکرپشن بڑھتی ہے جس طرح لائکس بڑھتی ہیں جس طرح جس طرح سے آپ جو ہے اپنے کومنٹس دیتے ہیں تو اس سے یہ کہ موٹیویشن کے اندر زیادہ زیادہ جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو ہے بلکل بھی ایفرٹلس کام ہے نہیں نہ صرف آپ نے ویڈیوز کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے کافی ایک تھوٹ پروسس بھی ہوتا ہے آپ کو کافی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا چیز ڈسکس کرنی ہے اگزامپلز کو لے کے بھی تو اس میں کافی ایفرٹ ہوتی ہے باقی پھر آگے ویڈیو جو بنتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو ایڈٹ بھی کرنا پڑتا ہے جس میں کافی آپ کا ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو کائنڈلی آپ ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں ویڈیو کو جو آپ کا چینل ہے کوڈ ویڈ فیسر اس کو آپ لازمی طور پر سبسکرائب کریں تھینکیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ٹیک کیئر بائے بائے